موسیقی نمشکار السلام علیکم آدھا میں ہوں یوسف علیہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اپڈیٹ لائے ہو آئیے رجل آدھا آج کی خاص ہو پر دوستوں میں لوٹ آیا ہوں میں نہیں تھا پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو میں نے اپڈیٹ کیا تھا میں نہیں تھا اور اب میں لوٹ آیا ہوں آپ کے درمیان میں تو پچھلے کئی دنوں میں کئی گھٹنا ہوئی میں اس کو ریپورٹ نہیں کر پیا میرا کام کاج بند تھا میں ایک خوش خبری جو سامنے آئی اس خوش خبری کو لے کر میرے آج کی ایک خبر ہے لیکن اس خوش خبری میں میرے کچھ ایسے پوئنٹ اور کھلا سے ہے جن کو آپ کو ضرور سننا چاہیے اور جن کو سننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو انتر ضرور جانا چاہیے کیونکہ میرا جو پوئنٹ یہاں پر کہنے جانا ہوں دراصل میرا یہ ویڈیو ہے ویڈیو عربان اگر پالی کا جو مکھیالے ابھی احالی میں اس کا ادھگاٹن ہوا ہے اس کے ادھگاٹن اور اس مکھیالے میں واسطرکتہ میں کیا ہے اس پر تو ویڈیو کو انتر ضرور دیکھنا کوشش کروں گا کہ ویڈیو بہت جیزا لمبا نہیں ہو لیکن پھر بھی آپ ویڈیو کو انتر ضرور دیکھنا اسکپ مت کرنا تو شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو عربان اگر پالی کا میں ایک بڑی خوشکبری سامنے یہ آئی ہے کہ مہاں اگر پالی کا نے دس جولائی کو جس دن ناوہ سپارہ ویڈائیک شدیش تھاکول کا چنم دیوست تھا اس دن ویڈیو عربان اگر پالی کا کے مکھیالے مکھی پرشاشنک بھون کا ادھگاٹن کیا جو کی ویڈیو عربان کے مہاڑا میں بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ ایک بھومی پوجن ہوا تھا ملٹی سپیشلٹی ہسپیٹل کا ناوہ سپارہ یہ دو کاریگرم دس جولائی کو اس دن کاریگرم میں بھی کئی چیزیں ہوئی وہ اپنے میڈیا میں دیکھا ہوگا میں اس پر بات نہیں کرنا میرا بات صرف پرشاشنک بھون پر میرے کچھ سوال اور میرے آج میں نے ویڈیٹ کیا تو میرے سامنے آئی چیزہ ہے تک یہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا تو میں شروع کرتا ہوں بات تو بات شروع میں یہ ہی ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں جیسا میں نے ابھی بتایا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا دس جولائی کو مہانگر پالی کا پرشاشنک بھون کا ادھا ڈنگو دو جان نو سے لے کر دو جان چوئیس پندرہ سال سے مہانگر پالی کا پرشاشنک مہانگر پالی کا جو ہے مکھیالے وہ پورو کی عمارتوں میں جاری تھا اب اس کو شفٹ بھی پندہ تاریک کو کر دیا گیا ہے پندہ تاریک کے بعد میں بکاردہ پبلک میں یہ بیسل بھی ڈالا گیا ہے یہ پندہ تاریک کے بعد میں مکھیالے شفٹ کر دیا گیا ہے جس کسی کو کوئی کام ہے تو وہ مہانگر پالی گا کہ پرشاشنک بھون میں آئے اب یہ پرشاشنک بھون جو بنا ہے سب سے پہلے تو یہی سوال ہے نشان کے گئرے میں دیکھنے میں کافی خوبصور آپ کو بہار سے دکھے گا آپ بولیں یہ شیش مہال بنایا ہے لیکن میں تو اسے پرشاشنک بھون نہیں مان کر ایک کورپرٹ آفیس مانتا ہوں اور ایکچوال میں جو پرشاشنک بھون بننا تھا وہ تو کہا گیا کتابوں میں تھا اور کتابوں میں ہی رہ گیا یہ بات میں اس کے لئے بولنا ہوں کہ 2018 میں تتکالین مہاپور پرمیڈتائی تھاکور نے ایک بھومی پوجن کیا تھا جو اسی پرشاشنک بھون سے کچھ میٹر کلومٹر کی دوری پہ تھا اور وہاں پر بھومی پوجن ہوا تھا وہاں بتایا گیا تھا جو نقشہ آپ اس ڈائیری کے کور پر دیکھ سکتے ہیں اس پر بتایا گیا تھا کہ اس طرح کا مہاں اگر پالکہ کا پرشاشنک بھون بنائے جائے گا یہ 2018 کی مہاں اگر پالکہ کی ڈائیری پر چھاپا گیا تھا اس نقشہ کو دیکھنے کے بعد میں پرتید ہوتا ہے کہ یہ واسطہ میں ایک پرشاشنک بھون ہے وہ دیکھتا بھی ہے لیکن ابھی کا جو ہے وہ آپ دیکھو گے دوسری تصویر میں تو آپ کو دیکھے گا ایک شیش مائل ہے اور جسے میں نے پہلے کہا پھر سے دور آتا ہوں جو پرشاشنک بھون نہیں لگ کر ایک کارپرٹ آفیس لگتا ہے تو یہ تو ہوا اس بھون کا ایک بات اور بھی بتا دوں گے جہاں پہلے بھومی پوجن ہوا تھا اس زمین پر اتی کرمن ہو جائے کل کو کوئی اتی کرمن ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے سمائے بیٹھتا جائے گا لوگ بھولتے جائیں وہاں سے یہاں یہ بنایا ہے کیوں گیا یہی سوال اب جس جگہ بنایا گیا ہے جو شیش مہل ہے اس کا آپ کو پریشتی بتاؤں تو یہ شیش مہل ہے یہ پرشاشنک بھون دراصل یہ پریوہن بھون ہے پریوہن بھون تھا تین مہلہ بننا تھا اور آدھے پارڈ میں بھی پریوہن بھون ہے بھی تو اس کو تین مہلے کو آدھے پارڈ پریوہن بھون کے لیے رکھا باقی کو ایکشٹینڈ کر کے ساتھ مہلہ کیا ہے اور وہ ساتھ مہلہ پریوہن بھون بھون ہے تو تین مہلہ پریوہن بھون نے اس کا اتھاٹن نہیں ہوا وہ بھی بند ہیں اور پریوہن بھون ساتھ مہلہ اتھاٹن ہو گیا اور فنکشننگ ہو گیا پندرہ تریخش سے چالو ہو گیا اب اس میں سب سے بڑی مجھے جو کھامی دکھائی میں جب آیا کولومبو سے تو مجھے اصلا تھا کہ میں جاؤں مہانگر پالکہ کا پرشاشنیک بہن دیکھوں اتنے سال سے ہم جونی عمارت میں تھے ابھی نیا عمارت کیسا ہے تو میں نے آج نیرکشن کیا اور نیرکشن کرنے کے بعد میں مجھے کافی بڑا ایک معنی میں جھٹکہ لگا ہے کیا ہمارے ساتھ مجا کیا جا رہا ہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے خرج کر کے کیا جنتہ کے ساتھ چھلاوا کیا جا رہا ہے مجھے یہ سوال آئے اور اسی پر میں اپنا یہ ویڈیو بناو دلاصل سب سے بڑی خامی جو شیش محل میں ہے یا کورپرٹ آفیس میں مہانگر پالی کا پرشاشنیک بھون بولوں گا ہی نہیں میں کورپرٹ آفیس ہی بولوں گا اس کورپرٹ آفیس میں جو سب سے بڑی خامی ہے وہ خامی ہے کہ اس میں ایکزٹ پلان اس میں دو سیڈیا بنائی گئی اور تین لفٹ ہے لفٹ میں آپ جائیں گے تو لفٹ اتنی تنگ ہے کہ اس میں آٹھ آدمی آٹھ پیسنجر آٹھ لوگ کھڑے ہونے کا کیپیسٹی لکھا ہوا ہے لیکن ایکچوال میں اگر آپ کے پاس کچھ بیگیز ہے کچھ ہے اور آپ بیگیز نہیں بھی ہے اور آپ سامنے سے وزن زیادہ ہے آپ کا موٹے ہے تو آٹھ آدمی چھوڑ کر چھ آٹھ بھی اس میں بڑی بڑی سے نہیں آسا اتنی تنگ ہے اور اس کی جو وزن کیپیسٹی وہ بھی کچھ پانسو ساڑے پانسو کیلو تک ہے تو جب اتنا بڑا بھون بنایا تو اس میں بڑی نہیں ہونی چاہیے ہر روز مانگر بھلی کا ادھکاری کرم چاہتی جب صبح جاتے ہیں اور شام کو واپس وہاں سے نکل کے جاتے ہیں تب بھی ہم بولنے میں اچھا لگتا ہے کہ ساتھ مالا چڑھنے سے ہیلتھ اچھی رہتی لیکن آج کے جمالے میں کیا فیجیکلی کوئی اتنا فٹ ہے جو ساتھ مالا چڑھ جائے اسی پرسنٹ لوگ ہوگا تو یہ ہی مطلب ہے کہ نہیں انہیں لفٹ چاہیے تو اسٹر کیسے وہ امرجنسی استعمال کے لئے کوئی بھی کرے گا لیکن اگر سات مالا کسی وہ چڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں کہ شروع کے دو مالے ہیں وہ پارکنگ ہے پہلا اور دوسرا یعنی کی آپ کو کوئی بھی کام ہے تو کم سے کم تیسر مالے تو جانا ہی ہے عام آدمی ہو یا کم چاری تو تیسر مالے سے لے کر تین چار پانچ چھ سات الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے آیوک تترکت آیوک تھپا مہا پور سب کے بیٹھنے کے الگ الگ کارے گئے ہیں تو یہ لفٹ اتنی تنگ بنائی گئے ہیں تین لفٹ کی جو نا کافی میں نے خود نربہ کیا اور کافی لوگ جو مجھے ملے وہ لوگ بھی سب دبے موں لفٹ کو لے کر اپنی یہی رائے بتا رہے تھے تو لفٹ اس لفٹ میں جب کبھی خدا نہ خاصتہ اگر کچھ حادثہ ہوتا ہے آگ لگتی ہے سمجھو یا کسی طرح کی بھگدڑ ہوتی اور لوگ سیڑی سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھگدڑ میں ماحول کیسا ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں لوگ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں تو دوسرے کو کچل کر بھی نکلتے ہیں تو ایسے سمائے میں یہ جو لفٹ ہے وہ بلکل نا کافی اور نکار ہے دوسرا ایک اہم چیز ہاثسہ چھوڑ دیجئے کوئی ہاثسہ نہیں ہوا ہم چاہیں گے بھی نہیں ہم یہ دعا بھی نہیں کریں گی کہ کبھی کوئی ہاثسہ ہو لیکن ہاثسے کہہ کر نہیں ہوتے اب ہم جنرل ہاثسہ نہیں بولیں لیکن کسی انڈیویجن کے ساتھ میں کوئی گھڑنا ہوتی انڈیویجن کوئی مہیلہ ہے پروش ہے بچہ ہے بڑھا ہے وہ گھر ساتھ میں مالے پر ہے اور اس کی اچانک طبیعت بگڑ جائے اس کو ایسی نوکو دھو جائے کہ اسٹریچر پر لے جانا پڑے تو اس لفٹ میں اسٹریچر لے جانے تک کی گنجائش نہیں آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی پریشتری میں ساتھ مالا سے نیچے سیڑیوں سے کسی کو اتارنا کتنا خطرناک ہو سکتا تو یہ مجاک نہیں ہے تو ارکیا ہے دوسری چیز مانگر پالکہ میں ایک ویباغ پانی پوروٹھا ویباغ جو پورے شہر کو پانی سپلائے کرتا اسی مانگر پالکہ میں پینے کا پانی نہیں ہے آم آدمی کے پینے کا پانی نہیں ہے میں نے جب ویجٹ کیا آج مجھے کسی طرح کا کوئی ایک بھی فریج یا لل دکھائی نہیں تھی یہ دوسری خان تیسری چیز آپ مانگر پالکہ نے اچھے خواہ سے ایسی وہاں پر فٹ کیا ہے سبھی کرمچاری ایسی میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے دربی کا ماہول لیتا ہے ایسی چاہیے لیکن وہ ایسی کا بیل بھریں گے ہم وہاں تک بھی ٹھیک ہے ہم اپنے ٹیکس کے پیسے سے بیل بھریں گے وہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن کیا مانگر پالکہ خود اتنی بڑی چھت کا استعمال کر کے وہاں سولار پینل وغیرہ سسٹم لگا کے اپنی بجلی جنریشن نہیں کر سکتے تھی کیا مہانگر پالکہ کا پبلک کا پیسے کا خرچ نہیں بچایا جا سکتا تھا آج کل ہر کہیں پہ چھوٹے موٹے کسٹرکشن میں ایک مالا دو مالا کا چھوٹا موٹا گھر بنتا ہے تب بھی لوگ سولار پینل لگانے کے لئے جاتے اس سے بجلی بچت ہوتی ہے اور کہیں فائدے پیسے کی بچت ہوتی اور ارزا کی بچت ہوتی ہاں اگر پالکہ نے ایسا کوئی پلاننگ بھی وہاں نہیں کی تو ان سب مدلوں کے علاوہ ایک مدلہ یہ ہے جو وہاں کے کرمچاری دبی آواز میں شکایت کر رہے تھے تو وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جیسے میں نے آگے کہا کہا ہونا ہی چاہیے اس کے بعد میں اپائیت اور سائے کا ایک تک کے کیبن ہے لیکن کیا آزکشک اور کیا پیون ان کو سب کو ایک ہی جیسے کی بیٹھنے کی رویستہ ہے کون کس سینئر نہیں ہے جو آدمی انجان اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ اس کے لئے سب ایک نائنصافی ہوئی ایسا مجھے محسوس ہو این چار باتوں کلاو ایک ور اہم چیز تھا پترکار ککش پہلے کئی سالوں سے پترکار 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 ککش کی مانگ کر رہے ہیں ماندر پالی کہاں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہم خود جیسا ہم سب جانتے جگہ مانگر پالی پہلے نہیں تھی اور وہ پترکار پترکار نے اتنے سال چلایا بھی اور ان کو یہ وعدہ کیا گیا جب جس سمائے نیا بہون پرشاشنی بہون بنے گا آپ کو اس میں پترکار ککش دیا جائے لیکن اس بار پھر پسی پترکار کے پترکار کو درکینار کرتے لوگ تندر بات اب میرا بہندر میں چلے جائیے سوسج پترکار ککش ممبئی بی ایم سی میں چلے جائیے سوسج پترکار ککش لیکن ڈیڑھ سو کروڑ کی لاغ سے بنے والے پرشاشنی بہون میں بھی پترکار ککش نہیں یہ کچھ خامیا مکھ خامیا مجھے دکھائے دی ان کو بتا دوں کہ یہ جو بہون ہے پچھلے ایک سال پہلے ہی بن کر تیار ہو گیا تھا تب سے بن پڑا تھا تو اس کی وجہ سے کئی جگہ پڑ تو درائرے تک دکھنے لگی اندر ہی ایک سال سے بند تھا اُدھگاٹن نہیں ہو رہا تھا اور ابھی اچانک سے ایک دم سے اس کا اُدھگاٹن کیا ہے بسر مہانگر پالی کا شدر کی جہنطہ کا ٹیکس کا پیشہ ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ کھرچ کر کر بھی مہانگر پالی کہ نے کہیں کہیں جس طرح سے اچھے ڈھنگ سے اس کو بنائے جانا چاہیے تھا نہیں بنائے جو خامیہ میں نے گرائی ہے وہ آپ خود جا کر چیک کر سکتے ہیں پینے کا پانی پیچھے سے یہ سب چیزیں لگاتے ہیں تو اس پہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا پیسہ برباد دیئے اور بولنے کے بعد کرنے سے کیا فائدہ کیا یہ چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی جو ادھیکاری مہانگر پالی کا پرشا ادھیکاری جو آتری دیولپنگ آتری دوسرے کو یہ سلا دیتے آپ اچھے سے بنائیے آپ water harvesting کیجئے مجھے نہیں دکھائی دیا یہ بھی یاد آیا اس کے بعد میں اور بھی کئی چیزیں ہیں تو یہ ہے وزای ورار کی حقیق یہ صرف اور صرف دکھا دکھا اور دکھا پیسے بربادی بربادی اور بربادی آئیت کو اپنا بڑا کیبن مل گیا ہے مبارک ہوں آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جون بڑن دبا کر ہمیں آرٹی گروپ سے مدد کی دنی چینل سیف نیو لائی اوپر اپنے ویابار اور سیوا سے سمدد ویجی پن پرسار رن ہے تو دیئے گئے موبائل نمبر پر سمپر کریں